اور یہ غلامی کا توقع لینے کے بعد اقتدار اصل کرنے کے بعد وہ بے عزت بھی ہوئے ہیں اس ڈسٹسپیکٹ بھی اللہ نے ان کے خاتے میں ڈالی ہے دوسرا کیس آج عمران خان کے لیے کوئی مقدمہ ایسا باقی نہیں ہے جس میں ان کو بریت نہ ہو چکی ہو یا اس میں بیل نہ ہو چکی ہو سواؤ اقدت کیس کے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دشمن اتنا کم ظرف اور گھٹیا ہے جو عدت جیسے تھرڈ کلاس مقدمات بناتا ہے اور میاں بیوی کے ایک مقدس رشتے کے اندر وہ درار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کیس کو ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے یعنی اس کم ظرف اور گھٹیا دشمنوں سے ایسی ہی توقع رکھی جا سکتی ہے جو انہوں نے مقدمات بنائے ہیں اور اس کے بعد جس طرح ہمارے سینٹرل سیکٹی ایٹ کو رات کی تاریخی میں جس طرح ڈیمولش کیا اور رات کی تاریخی میں جس طرح سیل کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم پابند ہو چکے ہیں صرف ایک کمرے کے یا ایک مکان کے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک مکان یا ایک سیکٹی ایٹ جو کہ بنا ہوا ہے ایک آفیس کے اندر ہم اس کے پابند ہیں تاکہ ہمیں ریکارٹ نہیں ملے گا ادھر سے سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن لگ چکی ہے ریزرف سیٹس کے متعلق اب ریزرف سیٹس کے معاملے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں آج سکس سامنے آنا شروع ہو گیا ہے کون سی حرکت ہے انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں کی ہم سے بلنے کا نشان چھینا ہمارے امیدواروں کو جانے نہیں دیا ان کو انڈرگراؤنڈ کیا ان کے خلاف سینکڑوں مقدمات بنائے چادر چادیواری کی پامالی کی اس سب کچھ کے باوجود جب ہمیں ایک سو سی سیزائی سیٹیں جیت چکے تو اس کے بعد انہوں نے فارم فارٹی سیون کے ذریعے ٹیمپرنگ کر کے ہمارے لوگوں کو الیکشن ہرایا اس کے باوجود جب سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی بن کے ہم آئے تو پھر ان کم صرف ہمارے مخالفوں نے تمام اداروں کو ملا کے الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے ہم سے وہ سیٹیں جو ہمارا حق ہے وہ ریوڑیوں کی طرح بانٹ دیں ان پارٹیوں میں جو اپنا حصہ وصول کر چکے تھے نہ یہ خیرات تھی نہ یہ گفت تھا جو کہ الیکشن کمیشن نے اٹھا کے ان کو دے دیا آج الحمدللہ وہ سچ سامنے آنے والا ہے اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے ساتھ انصاف ہوگا ہماری جو ریزرو سیٹس ہیں وہ ہمیں واپس ملیں گی اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب نے اسلام آباد کے کٹ پتلی ایمن نے اس کو جب نوٹس کیا کہ اپنے فارم فارٹی فائیب لے آئیں تو وہ بھاگتے ہوئے الیکشن کمیشن پہنچ گئے کہ جناب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر ایفیڈیوٹ جھوٹا دیا تو ہم آپ کو جیل بھیج دیں گے بھئی یہ تو قانون کہتا ہے کہ جو بھی عدالت کے اندر کوئی جھوٹا ایفیڈیوٹ دے گا تو وہ پرجری ہے وہ جھوٹ ہے وہ فراڈ ہے تو اس کے اوپر تو پرچہ بنتا ہے وہ یہاں پہنچ گئے کہ جناب ہماری جان بخشی کراؤ ہمیں فارم فارٹی فائیب نہ دینا پڑے ہمیں عدالت میں جواب نہ دینا پڑے لہٰذا یہ بدل دو ٹیبنل ہی بدل دو اور اس کے لئے انہوں نے ان کٹ پتلیوں نے ایک رات کی تاریخی میں آرڈینل سے جاری کر دیا ہم انشاءاللہ بجا طور پر یہ تبقہ رکھتے ہیں عدلیہ سے انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا اور انشاءاللہ پی ٹی ای سرفرو ہوگی اور یہ کٹ پتلی اپنے انجام کو پہنچیں گے دیکھیں ایک پولٹیکل پارٹی نے اپنا علامیہ جاری کر دیا باقی جو ہمارے وقلہ سہبان ہیں لیگل ایڈوکیٹس ہیں وہ اپنے کیس کے میرٹس کو بہتر جانتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کلا کے جو پالیسی ہوگی ہم سب اس کو فالو کریں گے سبریہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انصاف میں فیصلہ کریں انصاف کے راستے میں جو رکابتیں پیدا کرے گا دیکھیں بلے کے نشان کی جو بات ہے مجھے بتائیں پوری دنیا کے جورس نے یہ کہا کہ پاکستان کے کانسٹیوشن کو آپ نے ایک پارٹی کے کانسٹیوشن کے تابع کر دیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ستر پرسنٹ عوام ہمارے ملکی ناخاندہ ہے یہ ان کا حق ہے کہ وہ یہ نشان دیکھ کے وہ فیصلہ کریں کہ کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے لیکن آپ نے عوام سے وہ حق رائے دہی چھین لیا تو لہٰذا کوئی بھی فیصلہ آئے گا ہمارا یہ حق ہے کہ ہم جائز تنقید کریں مگر آپ تمام پاکستان کے جورس ان سے آپ پوچھ لیں تمام صافیوں سے پوچھ لیں کہ اس کیس کے اندر کیا غلطی ہے بسم اللہ رمانے رہی بسم اللہ رمانے رہی آج دوسرا دن تھا ہیرنگ کا سپریم کورٹ میں تیرا رکھنی بینچ میں بہت زبدست دلائل بھی ہوئے کمنٹس بھی بہت زبدست آئے اور میں اس بات پہ ایسے اپلیکنٹ یا آپ کی اینکہ پٹیشنٹ اس بات سے مجھے خوشی ہوئی کہ سپریم کورٹ کو ہر معاملے کا ادراک ہے جتنے فاضل ججز بیٹھے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے سامنے یہ کیوں نہیں رکھا یہ کیوں نہیں رکھا ایک موقع ہے آپ لوگوں نے جس نے کور کیا ہوگا کہ اس بات پہ بحث ہو رہی تھی کہ اگر بلے کا نشان چھین لیا گیا تھا تب بھی پی ٹی آئے کے کینڈیڈیٹس جا کر انڈیپینڈنٹ لی بلہ ہی مانگ لیتے دوبارہ تو اس پہ ہمارے جیسے جو کینڈیڈیٹس انجینئر نے الیکشن لڑا ہے وہ خاصے مسترب تھے اور میں یہاں یہ بات ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ آج بھی وہ سمبلز والا ان کا جو پیج ہے وہ اگر اپلوڈڈ ہے تو وہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ بلہ موجود ہی نہیں تھا اور جو ازاد امیدواروں کے لیے جو جو سمبلز رکھے گئے تھے ان میں جو سب سے بہودہ قسم کا سمبل تھا جو ایک رورل علاقے میں مجھے دیا گیا وہ رولر کوسٹر تھا اور یہ بھی میں بتانا چاہتی ہوں کہ لہور ہائی کوٹ کی جو بھاولپور میں سیٹ ہے جس پہ میں نے جا کے جس وقت درخواست ڈالی تو آر او نے مجھے یہ کہہ دیا کہ آپ قیامت تک بھی یہ اگر یہ کیس لڑیں گی تو آپ کا سمبل چینز نہیں ہوگا لیکن بارال جسٹس اثر مناللہ صاحب نے جسٹس منیب صاحب نے جسٹس منصور صاحب نے اور باقی تمام دیگر فازل ججز کو پورا ادراک ہے بلخصوص اثر مناللہ صاحب نے کومنٹس کیے پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس کے ساتھ جو جو سلوک ہوتا رہا پورے الیکشن میں اس کا آج ایک ریکیپ ہوا تو ہم تھوڑا سا دلی طور پہ آج دکھی بھی ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ الیکشن کمیشن کے رول کو ضرور ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے اس کے مختلف نوٹیفیکیشنز کا ریویو کیا گیا ہے اور آگے بھی ہوگا اور مجھے پورا یقین ہے مجھے پورا یقین ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو رول اس پورے الیکشن میں رہا ہے جو آٹھ فروری کو دوہزار چوبیس سے پہلے اور آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے بعد اس کو یہ سپریم کورٹ ضرور دیکھے گی یا میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ سنی اتحاد کانسل کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نوٹیفیکیشن جاری کر چکی ہے کہ یہ ایک پارلیمنٹری پارٹی ہے اور سنی اتحاد کانسل ایک پولیٹیکل ریجسٹرڈ لسٹڈ پولیٹیکل پارٹی بھی ہے سو اس پر یہ دیکھنا ہے بہت ضروری ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی جو کہ پارلیمنٹری پارٹی بھی ہیں ان کو ریزارف سیکس ان کی شیئر کے مطابق ان کی پروپورشن آف ریپریزنٹیشن اور جو سیٹیں انہوں نے جیتی تھی جو آئین میں لکھا ہے اس کے مطابق مل چکی تھی لیکن سنی اتحاد کانسل کے لیٹر لکھنے کے باوجود میٹر کو پینڈنگ رکھا گیا اور کچھ عرصے کے بعد الیکشن کمیشن نے جیسے خیرات بانٹی جاتی ہے اس طریقے سے جو ہماری سیٹس بانتی تھی سنی تاک کانسل کی سیٹس بانتی تھی یعنی کہ جو کینڈیڈیٹس کے جوائننگ کے بعد بانتی تھی وہ بھی رینڈیوں کی طرح اپنی من پسند جو ان کی فیورٹ لادلو کی جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی جماعتیں ان میں بانڈ تھی سو اب اس میٹر کیونکہ سب جڑس ہے اور میں بھی اس میں پٹیشنر ہوں تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ آئین میں کچھ جگہوں پر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ لکوناز موجود ہیں جس میں دیفنیشن کی یا مزید اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس حملی کے طرح لیکن جہاں تک آئین کی کسٹوڈینشپ کی بات ہے اس کے لیے آئین میں مکمل ڈیریکشن موجود ہے موجودہ حالات میں جو اس وقت کی سیچویشن ہے جس میں سنی تاک کانسل الیکشن کمیشن کی نوٹیفائیڈ پارلیمنٹری پارٹی بھی ہے اور ایک لسٹڈ پولیٹیکل جماعت بھی ہے اور اس وقت نیشنل اسیمبلی میں بیاسی سے زیادہ اس کے پاس سیٹس بھی ہے تو وہ فولی کالیفائی کرتی ہے کہ ریزار سیٹس ان کو دی جائیں اس کے مطالق سے مفروضوں کے جو سوال جواب ہو رہے تھے وہ ہم نے بھی لکھ لیے انشاءاللہ جب جائیں گے اسیمبلی میں تو ان مفروضوں کو ضرور ایڈریس کریں گے کہ لیکن اس وقت جتنی بات ہوئی ہے وہ فیکچول ہے وہ موجودہ حالات کے مطابق ہے اور پریزنٹ سیچویشن کے مطابق ہے سو میری اب آپ کو شاید معلوم ہو گیا ہوگا کہ مزید ٹائم کے لیے اگلی ہرنگ چوبیس جون کو ساڑے نو بجے عالی عدالت نے ٹائم دے دی ہے جس میں ہمارے جو فیصل صدیقی صاحب کو ایک ڈیٹھ گھنٹہ دی ہے اور اس کے بعد ہمارے جو سلمان اکرم راجل صاحب ہے بیرستر صاحب وہ بھی آگیومنٹ کریں گے اور بعد میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن جتنے سوالات اس پہ فاضل ججز اٹھا رہے ہیں امید ہے کہ وہ کنکریٹ ریکارڈ کے ساتھ آ کے شاید سچ بولنے کی کوشش کریں جی مشورہ مان لیا لیکن تھوڑا سا مشورہ اور تھوڑی سی تاقید الیکشن کمیشن کو بھی دے دے جنہوں نے تین مہینے سے ہمارا کیس قابو کیا ہوئے جن کو ایک ایک گھنٹے میں وہ لوگوں کے نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں اور ہمارے تین مہینے میں بھی نہیں نکالتے ہیں ایک چیز میں یہاں بتا دوں تیرا جنوری کو تیرا جنوری کو جب ہمارا بلہ چھینہ گیا تھا تو یہ ذہن میں رکھیں آئیے بھر میں اتنا ضرور بتاؤں گی کہ تیرا جنوری کی رات کو جب بلہ چلا گیا تو بطور خواتین کے رائٹس کے ہر پولٹیکل پارٹی کے اوپر یہ اپلیگیشن ہوتی کہ اگر اس نے اپنا سیمبل کنٹینیو کرنا ہے تو پانچ پرسنٹ خواتین کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے ڈائریکٹ الیکشن کی سیٹر خواتین کو دی جاتی ہیں بلہ چھننے کے ساتھ ساتھ ہماری خواتین سے وہ پانچ پرسنٹ ڈائریکٹ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا رائٹ بھی چھن لیا گیا تھا ریزارف سیٹس تو ہماری چھنی گئی تھی فائی پرسنٹ ہمارا جو کوٹا تھا خواتین کو ڈائریکٹ الیکشن میں سیٹس کی الوکیشن کا پورے پاکستان سے وہ بھی چھن لیا گیا تھا تو یہ یاد رکھیں کہ اس بلے کے جانے سے بطور جماعت اور بطور خواتین ہمیں بہت نقصان ہوا اور مجھے پورا امید ہے سپریم کورٹ سے کہ اب اس نقصان کی ریڈریسل کا ٹائم ہے اور میرٹس پہ موجودہ سچویشن کو ذین میں رکھتے ہوئے آئین اور قانون کی حدودوں قیود کا خیال رکھتے ہوئے اور آئین کی سپیرٹ کو دیکھتے ہوئے ہمارا وہ ریڈریسل بلکل جائز ہے اور یہ سیٹیں سنی طاعت کانسل کی بنتی ہیں پورے پاکستان میں مانورٹیز کی بھی اور خواتین کی یہ ان کو ملنی چاہیے اور ایک اور ایک اور وہاں پر دسکشن ہوئی کہ کسی کو بھی چیئرمن جو ہے وہ سیٹیں دے دیتے ہیں میں یہاں پر آم ریکارڈ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس کے بانی چیئرمن عمران خان کی چار بہنوں میں سے آج تک کسی ایک کو سیٹ نہیں دی گئی جن کی بیگم کے بارے میں بہت باتیں ہوئی لیکن آج تک نہ ان کو پارٹی کا کوئی عوضہ دیا گیا نہ کوئی سیٹ دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس میں ہمارے لیڈر عمران خان صاحب دیموقریسی کی ٹرو سپیرٹ پہ بلیو بھی کرتے اور پریکٹس بھی کرتے یہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکن خواتین ہیں پہلے بھی کارکنان کو سیٹے گئی میرٹ پہ گئی اور اب انشاءاللہ اب بھی جتنی نام گئے ہیں وہ کمام خواتین ہیں اور یہ ایک سسٹم منایا گیا ہے جس کے تحت ان ناموں کی الوکیشن ہوتی ہے اور میں شکریہ دا کرتی ہوں چیئرمین گوھر صاحب کا بریسٹر گوھر صاحب کا کہ انہوں نے ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ اس سسٹم کی فارمولیشن اور اس کی امپلیمنٹیشن میں ہمیں فل سپورٹ دی اور نہ صرف یہ کہ خواتین ونگ کو یہ سپورٹ دیتے ہیں سیکرٹری جنرل صاحب جو سیٹیں مل رہی ہیں وہ کسی رشتہ داروں کو دوستوں کی بیویوں کو گفٹ کے طور پر نہیں دی جاری یہ سیاست کرنے والی خواتین ہیں یہ میدان میں نکل کے سیاست کرتی ہیں یہ الیکشن کے تائم پر گرمی سردی نہیں دیکھتی یہ میند کرتی ہیں اور یہ پاکستان کی خواتین کو ریپریزنٹ کرنے والی عورتیں ہیں یہ سیٹیں ان کی امانت ہیں اور انہی کو ہی جائیں